عزیز سامین باہر گئے رسالت میں آب میں دیا ہے صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر ایک اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاظ سے صحابہ کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں فوراں پھیل گئی یہ خبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پر بجلی بن کر گری اس علمناک حادثے نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور کے ریدار سے محروم کر دیا بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں غم ہو گئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے مارے تلوان نکال کر کہنے لگے جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اس کی گردن مڑا گوں گا مگر ایسے نازک وقت میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا اے لوگو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بفات پات چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی وما محمد اللہ رسول قد اخلط من قبل ترجمہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اس کے بعد صحابہ کو کچھ خوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں نمبر دو اللہ کی قدرت لومڑی کی چالا کی لومڑی ایک جنگلی جانور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا شعور عطا کیا ہے یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے دو راستے بناتی ہیں اور وہ راستے بہت تنگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پر اپنے آپ کو بچا سکے ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتی ہیں اگر دونوں راستوں پر کوئی اسے گھیر لے تو نیچے کے سراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے یہ شعور اور سمجھ لومبی کو کس نے عطا کی ایشاق اللہ کی خلق نمبر تین ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حائزہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بلکل اجازت نہیں فائدہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں اپنے سامنے سے کھانا کھانا حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا میں تھالی کے گھر سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ سلطان اللہ فائدہ اگر ایک ساتھ کئی آدمی کھانا کھائیں تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھانا کھائیں یہی سنت ہے